یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ وہ لوگ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں اب یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے وارث؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دے دیا یہ لوگ کس چیز کے وارث ہیں؟ یاری سون الفردوس یہ جنت فردوس کے وارث ہیں اور یا اللہ جنت فردوس کے تو وارث ہیں کتنی دیر اس میں رہیں گے رب نے فرمایا گبراو نہیں ہم فیہا خالدون یہ اب جب جنت فردوس میں چلے گئے اب اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو میرے بھائیو نماز یہ ہر چیز کا ہر چیز کے لیے ہم اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہر چیز کے لیے آپ کا کاروبار نہیں چلتا غم بہت گیرے ہوئے ہیں گھر میں سکون نہیں ہیں یہ شکایت تو بہت زیادہ کومن ہے ہمارے گھر میں سکون نہیں گھر میں سکون کیسے ہو؟ کہ ہم نے میٹرولیسٹک میٹرولیزم کو انلی ہم نے گھر میں داخلہ دیا ہوا ہے ہر چیز پیسہ پیسہ کماؤ یہ کرو وہ کرو پیسہ کماؤ بھائی جب اتنا پیسہ پیسہ کرو گے اللہ اللہ کو کم کرو گے سکون کیسے آئے گا؟ جس طرح آپ کی زندگی کا آپ نے پھیتہ رکھا ہوا ہے ایک کہ یار اتنا روڈ ٹیکس ہے اتنا مورگج ہے اتنا بنانا ہے اتنا کماؤں گو اب گھر چلے گا اپنی تھوڑی سی جسمانی زندگی کو یاشی میں ڈالنے کے لیے آپ نے ایک پیرامیٹر کرائیٹیریسٹ کیا ہے تو روحانی زندگی کا بھی کبھی سوچا ہے جس سے آپ کو سکون آنا ہے اس کے لیے کیا کرائیٹیریہ ہے آپ کا؟ کتنی دیر نفل پڑوں گا تو سکون آئے گا؟ کتنی دیر اللہ کا ذکر کروں گا تو سکون آئے گا؟ میرا رب تو یہاں تب فرما رہا ہے آقیم صلات علی ذکریم لیکن ہم نماز کو بھی ٹائم دیتے ہیں تو وہ بھی کاروبار سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں اس میں بھی بزنس سوچ ہوتی ہے کہ اب جا کے کیا کرنا ہے؟ اب کتنے دکانوں کا حساب سلسلہ ہے؟ کتنا کیا کرنا ہے؟ یعنی نماز بھی ہم نے بزنس پر قربان کر دی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم بزنس کو بھی نماز بنا دیتے وہ کیسے؟ کہ بزنس میں بھی یہ خیال کرتے رہتے نماز کا وقت کب ہے؟ نماز کا وقت دیکھتے رہتے سنو میرا رب فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ جو لوگ نماز کے اندر یعنی نماز کی طرف دھیان رکھتے ہیں میرے رب کریم نے فرمایا اگر بندہ وقت کے اندر میری نماز قائم رکھے یعنی وقت دیکھتا رہے اور وقت کے اندر ہی میری نماز پڑے فرمایا میرے ذمہ کرم پر یہ اہد ہے میں نے یہ اہد لیا ہے I promised میں نے خود یہ وعدہ لیا ہے کہ جو میرا بندہ وقت کے اندر نماز قائم کرے گا میرے ذمہ کرم پر یہ اہد ہے کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا بغیر حساب کہ اسے میں جنت میں داخلہ دوں گا یہ رب کریم کا خود ارشاد ہے حدیثِ قدسی میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا حضرت ابو دردہ نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی قسم اٹھایا کہتے کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے سامنے اللہ کی قسم اٹھاؤں اپنے شگیردوں کو کہنے لگے صحابی رسول ہیں یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی قسم اٹھاؤں لوگ ایک دم سناٹا چاہ گیا کہ اللہ کی قسم اٹھانے لگے ابو دردہ صحابی رسول اللہ کی قسم اٹھانے لگے پھر خود ہی اٹھا دی قسم اللہ کی قسم ہے اللہ کے نزدیک رسپیکٹڈ پیپل عظمت والے لوگ سورج اور چاند کو تکتے رہتے ہیں نمازوں کے لیے اس وقت سورج اور چاند سے نمازوں کے ٹائم ٹیبل نکالے جاتے تھے آج اس کا یوں کر لیں جو گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں نمازوں کے لیے لوگوں نے پوچھا حضور اس سے مراد معزین ہیں کیونکہ وہی گھڑی دیکھتے رہتے ہیں نماز کے لیے کہ ابھی ازان کا وقت ہوا ابھی ازان کا فرمایا معزین بھی ہیں اس سے مراد معزین بھی ہیں لیکن وہ لوگ بھی ہیں جن کو عظام کی سعادت تو نہ ملی لیکن گھر میں بچارے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں نماز کے لیے وہ اللہ کے نزدیک وقت دیکھنے کی بھی یہ فنیلت ہے